اسلامی ناظرین میں ہوں بیرستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے تو معذرت تو یہ تھوڑی ابھی بھی خراب ہے فلو زکام بخار چال رہا ہے تو اس لیے کوئی بہت لمبا وی لاؤک شاید نہ بن سکے لیکن کچھ چیزیں ایسی ضروری تھی جو کہنا اور اس ہفتے کے آغاز میں کرنا بہت ضروری تھی آج پندرہ جینوری ہے سوموار کا روز ہے اور آٹھ فروری کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کی طرف ایک نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہے ماضی کے کچھ دن ہفتے ایک بھرپور جنگ میں گزرے جس میں پاکستان تحریک انصاف مختلف محاذوں پہ لڑتی رہی مختلف قوتوں کے ساتھ لڑتی رہی ساری قوتوں کا ممبا تو ایک ہی وہ اسٹابلشمنٹ ہے جس کے بارے میں قاجی صاحب کہتے ہیں کہ کھل کے نام لیا کریں وہ لے سکتے ہیں کھل کے نام ہم شاید نہیں لے سکتے یا فیلال اس کو رہنے دیتے ہیں لیکن جو پچھلے ہفتے کا اختتام ہوا وہ کوئی اچھی خبروں کے ساتھ نہیں ہوا آج کی سچویشن یہ ہے کہ نہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس الیکشن کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہے بلکہ فیلڈ ہی نہیں ہے اور کوئی ایک متفقہ نشان بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا جو کہ درست فیصلہ ہے کہ وہ الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے باوجود اس کے کہ جو کچھ بھی پری پول ریگنگ ہو رہا ہے کیونکہ ایک بہتر سیاسی فیصلہ یہی ہے کہ آپ نے میدان خالی نہیں چھوڑنا ہے اور آپ نے ہر صورت الیکشن لڑنا ہے آج کے روز لیول پلائنگ فیلڈ کی جو خاص چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے لگی ہوئی تھی اس کی پیشی تھی تیو خوصہ صاحب پیش ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور انہوں نے مناسب بات ہے کہ انہوں نے یہ پیٹیشن ویڈراؤ کر لی واپس لے لی کیونکہ ایک سچی سی بات ہے کہ جب اسی عدالت نے وہ فیلڈ ہی چھین لی تو اس میں اب اس پہ لیول مانگنا یا کوئی بھی لیول مانگنا جو ہے وہ ایک صحیح لاحاصل ہے اور ایک کسی صورت بھی میں سمجھتا ہوں ان صاحب کو کوئی گرانٹ سٹینڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا یہ تو ایک ٹھیک موف تھی آپ نے اس کو ویڈراؤ کر لیے کیونکہ یہاں سے آپ کو کچھ حاصل بھی نہیں ہونا اس وقت سچویشن یہ ہے الیکشن دو ہزار چوبیس آٹھ فروری کی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا گفتان ہے جو اس کا روح روا ہے جو اس کا رابر ہے جو اس کا سربراہ ہے وہ پابندے سلاسل ہے وہ جیل میں ہے اس کے اوپر اس وقت تقریباً دو سو کے لگ بگ کیس ہیں وہ اور اس کا پورا خاندان اس وقت مختلف کیسز کو بغت رہا ہے سامنا کر رہا ہے اڈیالا جیل میں اس کے اوپر ٹرائل ہو رہے ہیں خفیہ ٹرائل ہو رہے ہیں اپنے لوگوں کو توڑ کر اس کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے آج کے روز بھی شاید تین یا چار کیسز کی ہیرنگ ہے اڈیالا کے جیل میں اس کے اوپر بھی ہم الگ سے بھی لوگ میں بات کریں گے لیکن آج ہم بات الیکشن کے اوپر کر رہے ہیں پارٹی پوری تتر بطر کر دی گئی ہے توڑ دیا گیا ہے شرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا ہے جس کے اوپر کوئی عدالتی جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا گیا اور ایک لاعلمی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے خیر اس کی کوئی بات نہیں ہے جو تھوڑے ہلکے تھے وہ چھوڑ گئے کسی نے پریس کانفرنس کر دی کہ دبک کے بیٹھ گیا کوئی کچھ کر گیا جو وہ ہدار تھے وہ سارے اس وقت یا جیل میں ہیں یا آگے پیچھے ہیں انڈرگراؤنڈ ہیں ملک سے باہر ہیں اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل کسی بھی جس کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا جاتا تھا جی کہ بے ساکیاں ہیں سہارے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کسی بے ساکی کے ساتھ نہیں کھڑی کسی سہارے کے اوپر نہیں کھڑی اپنے طور پر کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور تمام سیاسی جماعتیں سوک اور سیاسی جماعتیں اس کی برپور مخالفت اس کی یہ مخالفت ایسی نہیں ہے کہ ہم آپ کے نظریے سے مخالفت کرتے ہیں یا ہم آپ کی بات سے گری نہیں کرتے یہ بالکل ایک خاندانی جانی دشمنی والی مخالفت وہ جہل رہی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے پی ٹی آئی اور عمران خان اس وقت مکمل خود انہ ساری اور باوجود اس کے کہ جو بھی ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی اور عمران خان یا عمران خان اور پی ٹی آئی کہہ لیجئے کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کے سوا کچھ بھی نہیں انہوں نے اپنی اصل طاقت آزمانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اصل طاقت کسی بھی سیاسی جماعت کی کیا ہے اس کے کارکن یا اس کے نظریے سے یا اس کی پارٹی کے موقع سے یا اس کی پرفارمنس سے ہم دردی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ عوام ہوتی ہے اور اس کو آزمانے کا موقع جینرل الیکشن سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے سیاسدان ہمیشہ اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اس میں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کو اگر سامنے رکھیں اصولی طور پر تو یہ بڑی غلط بات ہے اور غیر سیاسی بات ہے لیکن پاکستان کے حالات کو سامنے رکھیں تو پاکستان کی عوام نے بھی کوئی بہت زیادہ محبت اپنے خمرانوں یا سیاستانوں سے نہیں کی اس کی اپنی بہت ساری وجوات ہیں تو لہٰذا جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی جو رستہ ڈونڈ کے کہیں نہ کہیں ساز باز کر کر گٹی یہ ایک روایتی سیاست پاکستان کی رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لیکن اس وقت سچویشن دو ہزار چوبیس کے الیکشن کی یہ آکھڑی ہوئی ہے کہ عمران خان مکمل طور پر اس وقت اقتدار میں آنے والے ہر رستے کے سے کٹا ہوا ہے نہ اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر نہ کسی اور جو طاقت ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بہرونی طاقت ہو اس کے پیچھے کوئی باہر کا ملک نہیں کھڑا کوئی باہر کی لابی نہیں کھڑی اس کے پیچھے کوئی پیسہ نہیں کھڑا اس کے اوپر کوئی آہ بڑا خانوادہ نہیں کھڑا عمران خان اس وقت سو فیصد اپنے پارٹی کے کارکنوں اور والنٹیرز کے اوپر کھڑا ہے یہ سارے والنٹیرز جو ہیں یہ رضاکار ہیں جو اس وقت عمران خان سے دردی رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ہی اس ملک کا اگلا وزیراعظم بنے اور عمران خان کی اگر سچ جانی ہے اگر عمران خان کی زندگی کے اوپر آپ ایک جائزہ لیں تو عمران خان کی جو اصل سٹرنٹھ رہی ہے وہ والنٹیرز رہے ہیں عمران خان نے ہمیشہ پرفارم اس وقت کیا ہے جب اس کی ٹوٹل ریلائنس اس کے والنٹیرز کے اوپر ہوتی ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو الیکٹیبلز ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے ساتھ کچھ بہت بڑی سیویز لے کے آئے ہیں پیسہ لے کے آئے ہیں انفلونس لے کے آئے ہیں کسی کی کسی جرنیل کے ساتھ رشتداری ہے کوئی کسی آہ چیف جسٹس کا یا جج کا کوئی رشتدار ہے یا کوئی بیوروکرین یہ نہیں رہے ہیں عمران خان کا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کھیل کے میدان سے ہٹ کر سب سے بڑا کانٹریبیوشن آہ شوکت خانم ایک انسٹیوشن ہے بنانا ہے وہ سارا والنٹیرز نے بنایا نمل ایجوکیشن کے شعبے میں سارا والنٹیر نے بنایا جو اب عمران خان کی قیادت میں اس کی سربراہی میں ان والنٹیرز نے کام کیا عمران خان نے ڈائریکشن دکھائی اور والنٹیرز نے کھل کر کام کیا کانٹریبیوٹ کیا اور اس سے پھر یہ انسٹیوشنز بنے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو سیاست کے میدان میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ والنٹیرز ہی وہ اصل اقتدار دلوائیں گے جس کا وہ حق دار ہے اگر سیاست کے میدان میں بھی اگر آپ سکسس کو دیکھیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک بات سب مانتے ہیں کہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے یا سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ بہت ورسٹائل ہے بہت پاپلر ہے اور بہت زیادہ کامیاب ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جناب وہ بھی سارے والنٹیرز ہیں آپ اس کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے لیے پیسوں کے نہریں بہادی سب کچھ کر لیا ہر طرح کی تردد کر کے دیکھ لیا جھوٹے بیانیے بھی بنا لیے لیکن اس کے باوجود وہ سوشل میڈیا میں اس لیول نہیں آ سکی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے فرق کیا ہے ایک طرف پیڈ کانٹنٹ ہے اور ایک طرف والنٹیرز ہیں جو جذبے سے دل سے کام کرتے ہیں تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو الیکشن میں اترنے جا رہی ہے اتنی تمام تر مخالفت ظلم جبر تشدد ہر ریاست کا ہر فرد پولیس اسٹیبلشمنٹ بیروکسی ایسیز ڈیسیز آروز جج کمیشنر چیف جسٹس عدالتیں سب آپ کے خلاف ہیں لیکن پی ٹی آئی کے پاس صرف ایک چیز ہے عمران خان کے پاس ایک چیز ہے اور یہی اس کا ایک واحد چانس ہے اپنا جو مقام ہے واپس بحال کرنے کا اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے والنٹیرز رضاکار میں آپ سے ایک چھوٹا سا شیئر کرتا ہوں اس وقت جو سٹیٹسٹکس ہیں ہمارے ووٹرز کے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے والنٹیرز ہیں رضاکار ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے اور وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس جسے نظر یہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک ہاری ہوئی بازی ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اور آپ کے پاس پاکستان کے ایک سو چھوٹیس ملین ووٹرز کے پاس یہ ایک اپورچورٹی ہے کہ آپ پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کو ناکو چنے چگوا سکتے ہیں ان کو ہرا سکتے شرط یہ ہے کہ آپ اس کو سسٹیمیٹکلی اس کے اوپر کام کریں اور وقت بھی زیادہ نہیں ہے دو تین ہفتوں کی گیم ہے اور یہ پوری بسات الٹی جا سکتی ہے ایک سو ستائیس چھبیس ستائیس ملین کی اس وقت ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں اس کا ایک بریک ڈاؤن آیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اٹھارہ سے پینتیس سال کی عمر کے جو ووٹرز ہیں پورے پاکستان میں ستاون ملین جو ہیں ایک سو چھبیس میں سے وہ یہ اٹھارہ سے پینتیس سال کے ہیں یعنی کہ نو جوان اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ آلموس ففٹی پرسنٹ فورٹی سیم فورٹی ایٹ پرسنٹ بنتا ہے یہ آلموس ففٹی پرسنٹ بنتا ہے آپ کے ووٹرز کا دوسرا بڑا نمبر ہے چھتیس سال سے لے کر پینتالیس سال تک کے ووٹرز کا جو ستائیس ملین ہے اور یہ بھی سترہ اٹھارہ پرسنٹ بن جاتا ہے پھر چھالیس سے پچھپن سال کے ہیں جو کہ اٹھارہ ملین ہیں اگر آپ ان تینوں کو اکٹھے کر لیں تو یہ سیونٹی پلس پرسنٹ ووٹرز بنتے ہیں اور یہ نسبتاً ینگ پاپولیشن ہے اور اس میں بھی جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ اٹھارہ سے پینتیس سال کی ہے یعنی کہ ستاون ملین ہیں یعنی کہ جو لوگ والنٹیرز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رضاکار ہیں جو ان کی مجورٹی بڑی یوت کی ہے اٹھارہ سال کے ہیں سولہ سولہ سال کے میں لیکن وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے انیس بیس اکیس بائیس پچیس تیس یہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے رضاکار ہیں تو سب سے پہلے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اوپر لازم بنانا ہے کہ آپ نے ہر صورت ووٹ کرنا ہے اس شخص کو جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نمزد کردہ نمائندہ ہے اب چیلنج یہ ہے کہ ہر نمائندے کا جو ووٹر سیمبل ہے جو نرخابی نشان ہے وہ سیم نہیں ہے اور بالٹ پیپر کے اوپر نہ کسی کا نام ہوتا ہے نہ تصویر ہوتی ہے صرف اس کے اوپر وہ ایک آہ ووٹر سیمبل ہوتا ہے تو آپ نے سیمبل کو پہچاننا ہے آپ کا جو چیلنج ہے اس وقت جو وولنٹیر کا چیلنج ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ میں اس وقت سمجھئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو وولنٹیرز ہیں ان سے آپ کو کسی کے ساتھ ریجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے اپنے طور پر کرنا ہے میں تو باہر بیٹھا ہوا ہوں بہتر ہو مجھے نہیں بتا کہ پاکستان تحریک انصافیوں کے کیومنیکیشن تو اس وقت کسی کے آپس میں ہو نہیں رہی جس طرح کا حالہ چال رہا ہے کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں لیکن میری ایک سجیشن یہ ہے کہ آپ نے چار چیزیں کرنی ہیں چار چیزیں آپ نے اس الیکشن کی تیاری میں کرنی ہیں وہ اگر آپ اچھیو کر لیں کیونکہ یقین کرنے میں نے بڑے قریب سے دیکھے ہوئے ان سے نالائک ان سے نالائک میں نے نہیں دیکھے میرے زندگی میں ان سے نالائک نہیں دیکھے بڑے قصے ہیں میرے پاس سنانے کو بس کیا گروہ اب وہ کہتے ہیں نا اپنا پیٹ لو جب کم کمیز اٹھاتے ہیں تو اپنا ہی پیٹ نگا ہوتا ہے چلے جی بات کرتے ہیں یہ جو چیلنجز ہیں اور اس کے اوپر آپ کا چیلنج کیا ہے چیلنج سب سے بڑا ہے کہ آپ نے ہر حلقے کے اندر جو قاضی فیض عیسیٰ نے آپ کے ساتھ ایک گنونی حرکت اور سازش کی ہے اس کو ناکام بنانے کا طریقہ کیا ہے اس میں چیلنج ہے کہ سمبل کا نہیں بتا اور ایک اور کام بھی کر رہی ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے چن چن کے ایسے انتخابی نشان دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جس سے ان کے تظلیل ہو سکے لیکن میں کہتا ہوں کمال ہے ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں کی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی وہ بینڈ بجانی شروع کی ہوئی ہے اب مثال کے طور پر اسلامباد میں آمر مغل کو بینگن دیا گیا جی اب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین شروع ہو چکی ہے کہ جی وہ جو نرسری رائمز کے اندر بینگن کیونکہ آپ نے اپنا سلوگن مشہور کر دینا ہے کہ بینگن اسلامباد کے اس حلقے میں لوگوں نے بینگن کو ووٹ دینا ہے تو آپ کا پرپس تو اچیب ہو گیا یعنی کہ آپ کے خلاف جو سازش ہوئی تھی کہ آپ کی تظلیل کی جائے وہ آپ کا امتیازی نشان بن گیا لوگوں کو یاد رہے گا مقصد تو اچیب ہمارا ہو جائے گا تو اب آتے ہیں دیکھیں جی چار میں نے یہ پوائنٹس رکھ دیئے ہیں آپ کے لیے سب سے پہلا امپورٹن پوائنٹ ہے کمیونکیشن کا کمیونکیشن یعنی کہ آپ نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ کے حلقے میں جہاں پہ جو والنٹیر ہے اس نیشنل اسیمبلی کی سیٹ پہ اور وہاں کی جو پی پی بنتی ہے وہاں کی سیٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ جو امیدوار ہیں ان کے کیا سیمبلز ہیں سوشل میڈیا کیمپین بھی ہوگی سب کچھ ہوگا ٹی وی پہ پہ نہیں آپ کے ایٹس چل سکیں گے نہیں چل سکیں گے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رضاکاروں کا چالنج یہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رکھنا آپ کو ڈور ٹو ڈور جانا ہوگا گلی محلہ شہر دانگاؤں دہات ہر جگہ آپ لوگوں نے آپس میں یہ ترتیب بنانی ہے کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور نوک کرنا ہے اور بتانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس حلقے کے اندر انتخابی نشان نیشنل اسیمبلی میں یہ ہے اور پی پی میں یہ ہے یا اپنے ہر حلقے میں بتانا ہے جب آپ اپنے ہر حلقے میں یہ بتائیں گے تو یہ پیغام پہنچ جائے گا آپ کیومنیکیشن والا جو گول ہے اس کو اچیف کر لیں گے پھر آپ کو یہ مثال دیتا ہوں بڑا مشہور یہاں پہ ایک آرٹسٹ ہے بھگسی وہ سپری پینٹ سے پینٹ کرتا ہے یہاں پہ بڑی جگہ وہ میں برسٹوری نورسٹی کا بھی جاتا بھی اپڑا ہانے کے لیے تو وہاں پہ اس کے بڑے بڑے وہ ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے ایک سٹینسل چاہیے اور نوجوانوں آپ کو سپری پینٹس جائیں آپ نے اپنے ہلقے کے اندر اینے لکھنا ہے پی پی لکھنا ہے اور ساتھ وہ انتخابی نشان دیواروں پہ چپکا دیں ہر جگہ جہاں پہ اور پریشان نہیں ہونا اگر ایف ای آر کریں تو میرے اوپر کر دیں گے جہاں پہ میرے پہ دس ہوئی ہوئی یہ سو ہو جائیں لاکھ ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا اس کے بعد آپ نے ویٹس ایپ گروپ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا نہیں فالو کرتے مختلف ایج بریکٹس کے لوگ وہاں پہ کوشش کریں کہ ہلکے کے حساب سے ویٹس ایپ گروپ میں بھی اس چیز کو مقصد ہے کمیونکیشن اور ایک بات یاد رکھئے کہ دور ٹو دور کمیونکیشن الیکشن سے پہلے اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں اور وہ بسیکلی دور ٹو دور کو جو ہے یہ اس کی مثال میں یہاں پہ بھی برطانیہ میں یہ تو یہاں پہ ہر بندے کے بس موبائل ہے لیکن یہاں پہ جو افیکٹیو آہ موڈ آف کیونکیشن ہے that is for election door to door جہاں پہ جب election ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے وارڈس کے election ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں جب وہ چار سال بعد ہوتے ہیں لیکن بلدیاتی election یہاں تواتر سے ہوتے رہتے ہیں تو آپ کے گھر پہ ہمیشہ بیل بچتی ہے دور بچتا ہے آپ دروازہ کھولتے ہیں وہ سامنے دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسلام کرتے ہیں اپنا introduction کراتے ہیں اور فلانے تاریخ کو ووٹنگ ہے آپ کا جو پولنگ بوت station ہے وہ فلان جگہ پہ آپ نے آ کے ووٹ کرنا ہے تو یہ والی communication آپ کو door to door کرنی ہے number two mobilization is more than important because mobilization ایک تو یہ آپ نے جو communication کرنی ہے اس کے لیے mobilization یعنی کہ آپ نے ان حلکوں میں خاص کر جو شہری حلکیں نہیں ہیں اور دور دور تک ہیں آپ کے پاس بائک سے آپ نکلیے آپ ہر جگہ جا کے یہ پریغام پوچھائیں لیکن جو سب سے بڑی mobilization کی ضرورت ہے یاد رکھئے کہ پی ٹی آئے کے لوگوں کو پہنچانے کے لیے گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے لوگ volunteers ہیں خود آئیں گے اپنی communication کر کے آئیں گے اپنی mobilization کر کے آئیں گے لیکن اس دن ہر وہ بچہ ہر وہ بچہ جس کے پاس بائک ہے ہر وہ جوان جس کے پاس گاڑی ہے بائک ہے کوئی اور mode of communication ہے آپ جو آپ کو بندہ ملے اس کو آپ نے اس دن بولنگ بہت پوچھانا ہے اور ساتھ یہ اس سے بتانا ہے کہ جی ہمارا اس میں کون سا انتخابی نشان کون سا ہے تو یہ mobilization پول سے پہلے اور پولنگ ڈے پہ انتہائی important ہے تیسری چیز پولنگ ڈے پولنگ ڈے is more important than anything else کیونکہ پولنگ ڈے کے اوپر اگر آپ کے پولنگ agents نہیں ہوئے پورے اور اپنے اپنے stations پر نہیں ہوئے تو یقین جانیے کہ یہ جو establishment ہے نلائق بڑی ہے لیکن اس نے پھر نادلی کرنی ہے تو آپ کا جو پولنگ agent ہے اس کی پوری training ہونی چاہیے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے پولنگ station پہ کیا کرنا ہے کس طرح چیزوں کو challenge کرنا ہے غلط vote کو cost ہونے سے روکنا ہے اپنا اتراز register کرانا ہے اور پھر اس کا evidence بھی رکھنا ہے اور یہ بڑا ضروری ہے اور پھر آپ نے آخر میں result لے کے آنا ہے یہ جو تیسری چیز ہے پولنگ ڈے والا point یہ بڑا important ہے اس کی آپ نے بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے you have to guard the election day simple is that آخری چیز ہے documentation اس سارے process میں آج کے دن سے لے کر پولنگ کے ڈے کے دو دن بعد تک جب تک آپ کے پاس وہ جو ایک فارم ہوتا ہے اپنے اپنے پولنگ station کا آ نہیں جاتا election result کے ساتھ آپ نے ہر چیز document کرنی ہے ہر چیز کا evidence collect کرنا ہے اور evidence collect کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے important چیز ہے یہ mobile phone آپ کے پاس mobile phone ہے آپ اپنے mobile phone کے camera سے چیزیں record کریں ویڈیوز بنائیں immediately اس کو post کریں لیکن اس کو evidence کی صورت میں بھی لے کے آئیں یعنی کہ اپنے جو میدوار ہیں ان کو دیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوں گی اس کو وہ document کر کے اس کو register کریں اور اس کو file بھی کریں for the election commission یہ بڑا ضروری ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کی hearing میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ صرف cd دے دینا کافی نہیں ہے آپ نے ہر صورت اپنی ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو document کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے یہ یہ جو چار پوائنٹ سے ہمارے volunteers کے لیے بہت ضروری ہیں ایک تو اس کو اپنے باندھ لیجئے اور میری یہ امید ہوگی کہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں انتظام کو on ground وہ ان چیزوں کو implement کر سکیں گے میں الگ سے بھی جو party کے لوگ ان کو بجھواؤں گا آخر میں ایک ایک دو باتیں مختصر سی کرنا چاہ رہا ہوں دیکھئے اس وقت جو election کا محول ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی بہت ساری باتیں لوگ کریں گے گرمی سردی ہوگی آپ نے اپنا فوکس رکھنا ہے کیونکہ اس وقت مقصد جو ہے عمران خان کو جتانے کے ساتھ ساتھ establishment کو ہرانے کا بھی ہے کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے ہرانا ہے یہ کوئی نہیں ہوتے ہر پانچ سال بعد یا ہر دو سال بعد یا ہر تین سال بعد ہمیں بتانے والے کہ اب ہمارا favorite یہ ہے اب ہمارا favorite وہ ہے آپ عوام ہیں آپ فیصلہ کریں آپ کا favorite کون ہے آپ کا چنندہ کون ہیں آپ اس کو چنیں اور ان کو آپ کو ہرانا بڑا ضروری ہے اور اس وقت ان کے خلاف ایک ہی نام کھڑا ہے یا ایک ہی شخص کھڑا ہے وہ عمران خان ہے اب اس سنسلے میں میں دیکھ رہا تھا کل کوئی بات بھی کر رہے تھے جی کہ ہر بندہ ایک تو آ جاتا ہے جی کہ جیل میں میری عمران خان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا فلانا بندہ ٹھیک نہیں ہے فلانا بندہ ٹھیک ہے فلانا بندہ ٹھیک ہے فلانا بندہ ٹھیک ہے یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے نہ ایسی باتیں کرنے کا ہے اور نہ ان کے اوپر کان درنے کا ہے ابھی یہ ایک جو نئی بات چل رہی ہے ایک خامخواہ کی بحث ہے کہ جی صدر عارف علوی صاحب نے اپنا کردار ادا نہیں کیا عارف علوی نے یہ نہیں کیا عارف علوی وہ نہیں کیا ہمیں ان چیزوں میں اس وقت پڑھنے کی ہرگز ضروری نہیں ہے جتنا میں عارف علوی صاحب کو جانتا ہوں وہ ایک انتہائی ایماندار اور عمران خان سے محبت کرنے والے اس کے ساتھ رغبت رکھنے والے اور اس کا ایک صحیح معنوں میں سپاہی ہے اور جتنے میں نے پی ٹی آئی کے اندر لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے ان میں مجھے ایک انتہائی مصبت سوچ کے شخص ملے ہیں میری کوئی بہت زیادہ ملاقات نہیں ہے نہ ہی میں ان کو کوئی بڑی ہوں لیکن ایک آپ جج کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اسیس کر سکتے ہیں میں نے عارف علوی صاحب کو ہمیشہ ایک سیاسی طور پر بڑا ہی مدبر شخص پایا ہے اور وہ ایک ایسی سین وائس ہے یہ جو بار بار چیز چلی ہوئی نا فاؤنڈنگ میمبر فاؤنڈنگ میمبر عارف علوی ان لوگوں میں سے ہیں جو نہ صرف شروع کے دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں بلکہ انہوں نے اپنا جو ساتھ ہے وہ بڑے مصبت رنگ میں رکھا ہے اور بڑا کردار ادا کیا ہے پارٹی کی تنظیم سازی کے اندر بھی جہاں تک بات ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا ہم سب کو کسی کو بھی جو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں ہمیں یہ پورا سچ معلوم نہیں ہے کہ کیا وہ کس وقت پر انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اور وہ کن حالات کے اندر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پورے نظام کے اندر ایک سیٹ ہے جس کے اوپر چلے نام لیوہ بھی پی ٹی آئی کا بندہ بیٹھا ہوئے تو اس کو بیٹھنے دیں اس کو کمزور نہ کریں اس کو نشانہ نہ بنائیں کیونکہ اس وقت ایک سازش شروع ہوئی ہوئی ہے سسٹم کے اندر سے ان لوگوں کو نکالنے کی جو کسی طریقے سے بھی کوئی سینٹی رکھتے ہیں یا وہ عمران خان کے امدرد ہیں تو میری یہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو بھی روکا جائے اور اس وقت فوکس صرف ہونا چاہیے آٹھ فروری کو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا ہے and that is very simple بعد پھر لمبی ہوگی گلہ میرا پھر بیٹھ گیا انشاءاللہ امید ہے کل تک طبیت بہتر ہوگی پھر آپ سے اور بات کریں گے بہت ساری خبریں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تجزی ہیں اور بن رہی ہے اپنا خیال رکھئے گا شکریہ خدا حافظ